سلام ایک ملکو بچے بھائی و ایک ہے اسے میدوہ کر دیاکی دیاکھنگی کل کل کیا کل کل چالی ہے آپ سمی لگوں کے امید کرتے ہیں تموم سکنگے سکنگے اللہ پک آپ سب کو خوش و آباد رکھیں اور کل ہی سنائے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا ہے اور بھی جگہ اوپر آیا ہے تو اللہ پک آپ سب کو اپنی حفظہ و وان میں لکھیں اللہ پک ہمارے گناہوں کو معاف کریں آمین سومہ آمین اور اس رحمت والے بھائینے کے صدقے سے ہم پر رحم و کرم فرمائے آمین سم آمین تو جی کرتے ہیں ویڈیو کو سچارٹ کی کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ لوگی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ کیوں گے تو جی اس یہاں ہو رہا ہے وارٹر ڈروپ چیلنج میں نے سچا ہے کیوں نہیں آپ کے ساتھ شیٹ کی جائے کلپ کیس طرح ہم نے سارا سیٹ اپ لگایا تھا ڈرائنگ روم میں لٹرلی ہم لوگوں نے آدھی رات کو ریکارڈ کیا تھا کہ تاکہ کوئی شور وغیرہ نہیں آئے پیچھے سے اور وردہ تو فل نین میں تھی اس کا ہم نے زبدستی اٹھایا تھا کہ چلو کر لیں اور ہمیں بہت مزا آیا تھا یہ چیلنج کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ چیلنج نہیں دیکھا ہے تو لینک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا جلسی جا کر دیکھ لیجئے گا ہم نے یہ بہائنڈ دہ سینز ریکارڈ کر لیا تھا سوچا تھا کسی ولوگ میں آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ بھئی کیا کیا ہوتا ہے پیچھے آپ لوگ بھی دیکھئے کیونکہ یہ ہے تو تھوڑے دن پرانی تو چلو چلتے ہیں کہ ابھی ہماری آنکھ کیا ہو رہا ہے تو جی یہ ہے انوشہ کی کناچے واپس جانے سے ایک دن پہلے کی کلپ یہاں پر لاہور کا فائنل لاہول اور ملتان کا جب فائنل تھا پی ایسل کا یہ اس دن کی کلپ ہے تو یہاں پر جو آنا بتاؤں بڑا انٹرسٹنگ سین تھا انوشہ سپورٹ گئی تھی ملتان کو میں اور محمد صلی اللہ سپورٹ کر رہے تھا لاہور کو اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے بہت تجسس سے کیا ہوتا ہے لاہور کے چار رن تھے اور چار رن انتے چوکا مارا بھی ملتان والنا لیکن لاہور والنا پکڑ لیا اور یہ مومنٹ ہی ہوئا اس کے بعد محمد صلی اللہ نے اتنا چڑھایا ہے اتنا چڑھایا ہے کہ بھائی کیسا لگ رہا ہے اور محمد صلی اللہم بہت خوش تھے کہ ہم لوگ جیت گیا کیونکہ لاہور جیت گیا تھا اس کے بعد رات میں یہاں پر ایک اسائمنٹ کرے ہیں ہمارے نیبر ہیں بہت اچھے ہمارے سلام دو گئے ہم جب سے آئیں تب سے ان سے ہے تو انہوں نے تھوٹھ سی ہیلپ مانگی تھی تو میں ان کا وہ اسائمنٹ کر رہی تھی اس کے بعد پاپا کام سے گئے تو وہ آئے تو لکھی آئے تھے پاراتھا اور انڈا اور اس وقت ہم میرے گھر والوں نے کیا حرکت کریے وہ آپ دیکھئے میرے بھی ہے میرے بھی ہے عجیب جائل ہو زیبی ہے سب کے میری حسی کو کنو کرتا ہے چلتے ہیں شام کی طرف جہاں پہ ماں کی ممتہ جاگی تھی میری بیٹی جا رہی ہے اس کو میں کچھ اچھا سا کھانا بنا کر نہیں دیا تو یہاں ممہ نے بنایا تھا کریمی وائٹ ساوس پاستہ اور اس کے ساتھ کریمی ماش دال جو کہ ممہ اور انوشا نے ملکے ہی بنائی تھی اور دونوں چیزیں بہت یمی سے بنی تھی ایسا دن سے ممہ کی طبعہ کی وجہ سے کچھ بہت اچھا کھانا نہیں بناتا نورملی بس بن رہا تھا تو اممہ نے کہا اب انوشا جا رہی ہے تو اس کو کچھ اچھا سا کھانا کھلا دیتی ہوں یہاں پہ بہت یمی تیسٹی سا کھانا بناتا اور اس نے لیٹ نائٹ جانا تھا کیونکہ میرا مامو لینے آ رہے تھے دوسرے سٹی گئے ہوئے تھے تو انوہ نے کہا کہ میں آتے ہوئے راستے سے انوشا کو لیلوں گا تو رات کے تقریباً ہی ساڑھے تین مجھے کا ٹائم میں لوگوں مامو آ گئے تھے تو وہاں پر جوانا پھر اس کو پاپا چھوڑنے کے لئے گئے تھے بس سٹاپ تک چلے جی انوہ تو چلی گئی کھائے کہ ایسے وہ پہنچ گئی کرانچی اب ہم آجتے ہیں نیکس یہ ہے صبح کا ٹائم اور یہاں پر میں نے فائنلی سٹارٹ کر دی ہے درسٹنگ اپنی الرجی کو سٹائیڈ رکھتے ہوئے میں نے کہا بھائی دعا ہی مت کرو اور گھر کی سفائی کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں آپ کو بہت ہی خوبصورت دی کیسے اپنے ویڈیو سکلز دکھاتے ہوئے بھائی کسی کو کیوں بریشان کریں تو اس لئے میں نے ٹرائپوڈ کو سیٹ کر دیا اور میں نے اپنی سفائی سٹارٹ کر دی جو ہے ڈرائنگ روم سے میں نے سٹارٹ کیا ہے ڈرائنگ روم اللہ کا شکر بہت زیادہ گندہ نہیں تھا بہت یہ ہے کہ متی آتی ہے بہت زیادہ تو کر دیا ہے میں نے کام سٹارٹ ساری چیزیں میں نے اٹھا لی اب میں سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے میں نے پنکھا ساف کیا ہے پنکھا اتنا گندہ نہیں تھا تو اوپر چڑھ کر پوچھا ماننے کی اس کی ضرورت نہیں پڑی جسٹ متی ہٹانے کی ضرورت تھی جو کہ میں نے کر لیا سفائی کے ساتھ میں نے سفائی کنٹینیو رکھی پورے روم میں جھالے ساف کر لیا ویسے تھے نہیں شکر پھر میں نے ایک دنڈا مار دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دستنگ سٹارٹ کر دی ساری کبرڈ میں نے متی ساف کرنے کے بعد اندر سے باہر سے اوپر والی کبرڈ نیچ والی کبرڈ میں نے سارا کچھ ساف کر کے پوچھے سے سوکھے کپڑے سے سب سے ساف کر دیا اتنی متی نہیں تھی اتنی گندگی بھی نہیں تھی کیونکہ رجب میں ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے نیاز کے صرف ایک دن پہلے ہی پورا ڈرائنگ روم ساف کرتا ہوں اور نیاز بلکل رجب کے اینڈ میں 28-29 تاریخ ہوئی تھی تو اتنا زیادہ کچھ بھی کندہ نہیں تھا ٹائم لگا مجھے کیونکہ ڈرائنگ روم ماشاءاللہ بڑا ہے کبرڈ زیادہ ہے اس میں ٹائم لگا ساف ہو گیا میرا اور آپ دیکھ سکتے کہ تک خوبصورت لگ رہا ہے پھر جب ہیل پر آئی تو میں نے اس سے جانا اچھا سفائی جاور پتہ کر لیا کھڑا لیا کھڑے ہو گئے تو اب آجتے ہیں یا شام میں اب میں شام ہو دیا تو ممہ کے پاس بس ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ میں کھانے میں کیا بنا ہوں تو ممہ نے مجھ سے پوچھا وردہ سے پوچھا کھنے دماغ لگا اس میں ممہ نے کہا کہ بھائی فریج جو ہے نا وہ کھالی کرتے ہیں فریج ہمیں ساف بھی کرنا تھا ممہ نے بنا لیتی ہوں کچھ ایسا کہ اچھا بھی بن جائے اور سامان بھی ختم ہو جائے تو پھر نیو گروسری پھر منگوا لیں گے فریج بھی ساف کر لیں گے اور سارے کام ہوتا جائیں گے تو یہ ممہ نے فرائی ڈریس بنا لیتا اور ساتھی چکن کا سالن بنا لیتا اس کا نام مجھے خود بھی نہیں پتا کیونکہ وہ جھگار میں بنا تھا لیکن یقین ممہ نے اتنا لذیذ کو ہی بنا تھا کہ ہم کچھ چیز سوچ کے بنائیں وہ بھی تنی اچھ نہیں بندی جتنا ہی جھگار بیلا خانہ بنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پک بڑی نظر سے بچائیں اور ممہ کو بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ ممہ نے کہا انوشہ تھی تو کچھ اچھا نہیں بنا انو گئی تو اتنا اچھا خانہ بنا لیا خیر کو بیٹھیں انوشہ بیٹل لک نیکس ٹائم تو آئے گی تو پھر کچھ اور بنا لے گے تو یہ تھا اس کا فائنل لک اچھا بھائی کھانا بن گیا اب ممہ کا فریج ہو چکا ہے کھالی اب کرتے ہیں کچھن کی صفائی ڈرائنگ روم کے بعد میں نے باقی رومز نہیں کیا تھا کیونکہ میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی تو پھر میں ڈرائنگ روم میں کر پائیں پھر مجھے ہمت نہیں ہوئے تو یہاں پر اب ہم آجاتے ہیں کچھن میں ممہ کا کچھن پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چولے کی نیچے والی کبر یہ سب سے زیادہ گندی ہوئی تھی گندی انسینس کے اس میں کچھن بہت گرتا ہے آپ لوگوں نے اگر شفٹن والا بلوگز بے دیکھے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اس چولے کے جو سراغ ہے اس کو لکڑا لگا کے بند کیا تو اس پہ فائل لگایا تھا لیکن وہاں سے بہت زیادہ کچھن گرتا ہے اور وہ فائل بھی ہٹ رہا ہے اس لئے ہم نے سٹارٹ یہاں سے لیا اس کبرٹ کو ہم نے اچھے سے پہلے ساپ کیا برطن نکال لی ہے پہلے ماما نے کہا ماما آپ ہجاؤ آپ کو درد نہیں ہو جائے زیادہ پھر میں ماما کی ساتھی کرانے لگی اس کو ساف کر کے اس طرح سے یہاں پنیا لگا دی ہوں اور ماما ایک ایک برطن ساف کر کے لگا رہی ہیں کیونکہ یہاں سٹارٹنگ سے وہ چھوٹے چھوٹے کوکروچز کا مسئلہ ہے تو مامان کا کسی برطن میں نہ ہو اس لئے سارا کچھ ساف کر کے ادھر سیٹ ہو گیا ہے یہ فائنل اب باقی کی ساری کیبنٹس کو ہم نے صفائی کرنا سٹارٹ کری اچھا بھئی ان والے کاموں میں آپ کو وردہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ کام ہمیشہ سے میں اور ماما کرتے ہیں وردہ آپ کو دیکھے گی جو بھی کھانا پکانے والے کام ہوں گے اس میں آپ کو وردہ دیکھ جائے گی اس لئے یہاں پہ میں اور ماما ہیں اور ذکر بھی میرا اور ماما کا ہے ہاتھ بھی میرے اور ماما کے ہیں تو بس یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ چل دی سے ہم نے جو ہے نا کیبنٹس کھولیں برطن نکالیں مٹی ساف کی یہاں پہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ گندگی بلکہ گندگی نہیں تھی ماشاءاللہ سے حالانکہ کیبنٹس کے اندر جو ہے نا پوری پروپر ہٹ کے سفائی تو جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو اس ٹائم پہ کی تھی وہ ہی ہوئی تھی لیکن ویسے یوز میں ہیں یہ کیبنٹس اور ماما جو ہے نا ہاتھ ساتھی ساتھ سیٹ کرتی رہتی ہیں اور ساف کر لیتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کیبنٹس جو ہے نا وہ گندی نہیں ہوتی اور نہ ہی برطن گندے ہوتے ہیں ماما کی عادت ہے ہمیشہ سے ہی ماما زرائے نا وہ اندر کیبنٹس بلکل بھی پہلی وہ ہی نہیں ریکھنے دیتی ہم لوگوں کو بولتی ہیں سیٹ کر لو ورنہ وہ خود ہی ہمیشہ سے ماشاءاللہ سے سیٹ کر لیتی ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے کہ گندہ ہوا بھائی یا برطن ٹھیک سے نہیں رکھے ہوئے ہاں کچھ کیبنٹس تھی جو کہ بلکل چولے کے قریب ہیں تو ان میں تھوڑی بہت چکناٹ بیٹھ گئی تھی اور وہ بھی سامان میں نہیں شاپرز کی نیچے کیبنٹس میں چکناٹ بیٹھ گئی تھی تو بس ان کو جلدی سے سرف لگا لیا اور ساف کر دیا اور یہ اوپر والی کیبنٹ کے جو لکس ہیں یہ ان کے پہلے سے ہی گدھے تھے اور اس ٹائم میں ہم نے ساف کی تو تھوڑے بہت رہ گئے تھے اور ابھی ہمارے بھی یوز میں ہی اوپیسٹی کچھن تو تو اس لئے تھوڑی اور چکناٹ لگ گئی تو ہم نے یہ بھی اچھے ساف کر دیا جہاں میرے سے کچھ رہ گیا ہمارے ماما ساف کر رہی تھی گھر جتنا بھی ساف کر لو اور خاص کر کے کچھن تو پیچھن تو روز گندہ ہو جاتا ہے کیوں کہ یہاں تیل کا کام ہوتا ہے تو کیبنٹس کرنے کے بعد میں ادھر آئی تھی دیوار کی طرف جو بلکل چولے کی اوپر ہے اور یہ سب سے زیادہ گندی ہوتی ہے چکناٹ آتی ہے اور یہ ان کا اگزا فین جو کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا یہ کتنا گندہ تھا پھر بھی کافی عدد ماما نے اس کو ساف کیا ہے اس میں ابھی بھی ہے اور ماما نے کہا کہ میں واپس سے ساف کروں گی تو اسی طرح سے ہم میں اور ماما یہ کر رہے تھے بھی جو انہیں ہم اکسہ کو بلا رہے تھے اس کے لئے جواب دو اس کے لئے جواب دو تو اکسہ آکے تھوڑا بہت جواب دیتی ہے ہمیں ان کاموں میں ہم کوئی بھی کام کرو نا ہم اکسہ کو اس لئے بلاتے ہیں اکسہ یہ جواب دے دے وہ جواب دے دے اکسہ ہماری جانت جواب دینے والی ماسی ہے یہ کام تو جاری ساری ہیں لیکن میں آپ سے لگتی ہوں اجازت کیونکہ اب ہم ملیں گے کل نیکسٹ و لاغ میں اور اس میں آپ دیکھے گا کہ اب ہم نے کیا کیا کام کی ہے تو جی امید ہے کہ آپ کو لاغ اچھا لگا ہوگا تو جلدی سے کر دیجئے لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا دعا میں رکھیں گا ہمیں یاد ملتے ہیں نیکسٹ و لاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ